بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے خدمت پہ حاضر ہوا ہوں تین نکتوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک حالیہ دنوں میں ہمارے کارکران کے ساتھ اور پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی انہیں دباؤ میں ڈالا گیا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا ایک خاص میڈیا ہاؤس نے ہماری کور کمیٹی کے ہماری لیگل ٹیم کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ چند گزارشات کرنا چاہوں گا اور تیسرا نوے دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے اور اس ڈیڈ لائن کو عبور کرنے کا اس کا احترام نہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے اس منصوبے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا لاحمل اپنایا ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو میں اس کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینلز نے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی پچتر سالہ بڑی والدہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے رات کے دو بجے گھر کے بچوں کو سڑک پلا کھڑا کر دینا یہ کہاں یہ کونسا محضب معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں آپ بخوبی اس سے واقف ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس نے بھی وہ دیکھا جس نے بھی پڑھا اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے اور پھر نہ صرف ان پر ان کے کاروبار کو جب بنگ کیا گیا ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا مت کھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا دھائی ہزار فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی ان کے چولے بھی تھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ میں کانٹیبیوٹ کر رہی تھی ڈالر کمارہ ہی تھی ملک کے لیے اس کو اب بند کر رہی ہیں تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے میں اس کی مضمت کرنے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری کل محسن لگاری صاحب سے بات ہو رہی تھی محسن لگاری ہمارے الیکٹڈ ایم اے نے فرم پی ٹی آئے وزیر خزانہ رہے پنجاب میں بہت پڑے لکھے مجھے ہوئے انسان ان کی بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اس کی آہو پکار والد کو سنائی جاتی ہے اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا نہ ان کی خواہش تھی اسی طرح آپ دیکھئے ہمارے ساتھ میمبر نیشنل اسیمبلی نیاز جکھڑ تھا لہیہ سن کا تعلق ہے شریف النص سلجو انسان دو دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملہ اظہار کرتے ہیں پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا نوٹس کون لے گا میں جنابے کاکڑ صاحب سے کہوں گا آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات کیا اس محول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں میں چیف جس سے پاکستان کی خبرت میں ارز کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلد تصور کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے تو میرا ایک نکتہ تو یہ تھا دوسرا نکتہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کہ اختلافات لیگل ٹیم پر سوال یا نشان سب جانتے ہیں اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کی ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نمرد آزبا ہو رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ منگھڑت ہیں ڈس انفیمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پارٹی کی رینکن فائل میں کنفیوزن پیدا کی جائے ابحام پیدا کیا جائے ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی عمریوب خان ہمارے پارٹی کی سکٹی جنرل ہیں ان سے چیزیں منصوب کر دی گئیں مجھ سے چیزیں منصوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی ان نے فل فور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابحام کو اس کنفیوزن کو بڑی سمجداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا اس کو رد کیا پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ کے علم میں ہے پوری قوم جانتی ہے عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمن ہے اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفکر ریزلوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمن تھے چیئرمن ہیں اور چیئرمن رہیں گے اس پہ کوئی دوارہ نہیں ہے ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے ان کی ذات پر تمام متفک ہے ان کی ویجن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو یونینمس ریزلوشن ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ستائیس سالہ سٹرگل اس وقت جو گور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے